اسلام علیکم ناظرین جیت و ایمان سکیچن میں خوش آمدیت آج میں آپ کو بتانا ہوں گی نان خطائی اس کے لیے ہمیں ایک کپ ڈیڑھ کپ میدہ چاہیے میدہ کو اچھی طرح چھان لیں گے اور ساتھ میں ہمیں یہ پسی ہوئی جینی ہے جس کو ہم نے وہ بھی ڈال دینی ہے ایک کپ پسی ہوئی جینی ہے آدھا کپ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے بیسن کا لینا ہے اس کو بھی ہم نے اچھی طرح چھان لینا ہے چھان کے اب اس میں ایک چھمچ جو ہے وہ ہم نے بیکنگ پاورڈر کا ڈالنا ہے بیکنگ پاورڈر کا چھوٹا چھمچ ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے بیکنگ سوڈا لینا ہے بیکنگ سوڈا جو ہے وہ اس کا ہاف چھمچ لینا ہے ہاف چھمچ جو ہم نے لینا ہے وہ بلکل ایسے بھری ہاف چھمچ اب اس کو چھمچ کی مدد سے ہم ایسے مکس کر لیں گے پہلے مکس کرنے کے بعد اب اب اس میں ناپ کے بھی ہم لوگ پرابر ایک کپ جس سے ہم نے میدہ نہ پا تھا اس سے بھی گھی یا کوکوگار لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو یہاں پہ میں دیسی گھی ہم لوگ اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح گوند لیں گے جیسے آٹا گوندتے ہیں پہلے چمچ کی مدد سے ہلا کے بعد میں اس کو پھر اچھی طرح ایسے ہلا کے مکس کر لیں گے اور ساتھ میں آیا مکس کرنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے اس کو ایسے نرم سی ڈو بنا لیں گے ہم نے ہاتھ میں پکڑ کے دیکھنا ہے اس سے ایسے یہ ٹکی بند سکتی ہے اب اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے بسکٹ بنا لیں بسکٹ بنانے کے بعد ہم نے اس کو ایسے ہکڑائی میں دیکھ کرنا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے لئے ہم نے ایک کڑائی دیا اس میں نیچے ایک پیالی رکھ لیا ہے پیالی میں اب ہم نے جو بسکٹ پریے پر رکھے تھے اس کو ہم نے ایسے رکھ کے اس کو کور کر دینا ہے اچھی تھے اب درمیانی آنچ پہ رکھنا ہے زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی ورنہ وہ جل جائیں گے اب بیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہمارے کتنے پیاری نان خطائی بیک ہو گئی ہے بیک کرنے کے بعد اب ہم اس کو ریش آؤٹ کریں گے اس کو اتارنے کے بعد ہم نے ایک جالی کے اوپر رکھنا ہے تاکہ اس کو ہوا لگے ابھی وہ اس ٹائم پہ بہت سوفٹ نرم ہے جیسے جیسے اس کو ہوا لگے یہ تھنڈے ہو جائیں گے اور پھر یہ ٹوٹیں گے نہیں ابھی یہ دیکھیں یہ جو میں نے بنایا تھے یہ اس کے اوپر ہم نے انڈے کی زردی لگائی تھی یہ دیکھیں یہ کتنی پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے اور اس کو ایسے ہاتھ کی مدد سے توڑ کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں کتنے پیارے سوفٹ سے ہمارے نان خطائی تیار ہو گئی ہے امید ہے آپ کو ماشاءاللہ سے ضرور پسند آئے گی آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں موسیقی 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 موسیقی